بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین و ناظرین دعا ہے مولا بحق محمد وآلہ محمد اِذِکرِ خیر کو اپنی بارگاہ میں شرفی قبول عطا فرمائے مولا بحق محمد وآلہ محمد تمام امتِ مسلمہ کو حق سننے کی حق سمجھنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دور حاضر میں ایک موضوع بڑا ہی گردش کر رہا ہے اور وہ ہے معویہ ابن عبی صفیان کا جسے لوگ خصوصاً نواسب اور منافقین کی جماعت معویہ ابن عبی صفیان یعنی منافقین کے سردار کو صحابی بنانے میں کافی زور لگا رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ معویہ کے منگھڑت فضائل عوام کو سنا کے بہکایا جائے انہیں گمراہی کی طرف دھکیرہ جائے انہیں اہل بیت کی خصوصاً امیر المؤمنین غالب علا کل غالب امام المشارق والمغارب صدیق اکبر وفاروق حاذ الامہ سید امیر المؤمنین مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی دشمنی میں لوگوں کو غرق کیا جائے صرف اسی لئے معویہ کی تعریف کل بھی بیان ہوتی تھی صرف اسی لئے معویہ کی تعریف آج بھی بیان ہوتی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے جھوٹ ہے معویہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ ان مولا اینڈ کمپنی کی اس واہیات اور جھوٹ سے اور نجاست سے لبریز ان سازشوں میں آ چکے ہیں تو آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتابوں سے معویہ کی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں معویہ کی کیا اوقات ہے معویہ کی کیا حیثیت ہے جسے لوگ صحابی کہنے پہ کافی زور دے لیں اور یہ کیوں اس کی صحابیت پہ زور دیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آنے والی جو ہے بیانات میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے واضح طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں دیکھیں بڑی پہچان تھی جن کی اب بھی بڑی پہچان ہے انہوں نے بھی کوشش کی کہ آل محمد کو زمانے سے مٹایا جائے اس لیے انہوں نے دشمنہ نے آل محمد کو حکومت دی عہدے دیے سروت دی انہیں زمین دی جائدات دی پیسہ دیا سب کچھ دیا یہ کرنے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اہل بیعت کا نام اس روح زمین سے مٹا دے لیکن نہ ان کے بڑے کر سکے تھے نہ ان کے جوان کر سکے اور نہ آج کل کہ یہ ملے ملوانے چچندر کر سکے ہیں نہ کبھی کر سکیں گے اس لیے کہ خود اللہ کا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو خاندان اسمت و طہارت نے ہمیشہ توحید منوائیے ہمیشہ توحید کا ذکر کیا ہمیشہ اس کی توحید کو بلند کیا ہے ہمیشہ اس کا ذکر کیا تو مختصر یہ کہ لوگوں نے کافی کوشش کیے ماویہ کے جھوٹے منگرد فضائل لوگوں کو سنانے کی آج انشاءاللہ میں ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے ماویہ کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تمام اہل سنت کی کتابیں ہوں گی اور کتابیں انشاءاللہ آپ کی سکرین پر ہوگی اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو اپنی تسلی کے لیے کسی آپ اپنے من پسند عالم دین سے تحقیق کروا سکتے ہیں آئیے اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں لوگوں نے خوب ماویہ کی تعریف میں پھول باندے جاڑ باندے ٹیکرے باندے پہاڑ باندے باندے رہتے ہیں پھینکتے رہتے ہیں ماویہ کی تعریف میں آپ کو اگر پچھلے دنوں وہ کلپ اگر مل گئی ہو وہ کہتا ہے وہ جو ہری پگڑی والا الیاس اتار پاکستان کا اس دور کا سب سے بڑا فتین وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ماویہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں نعوذ باللہ استغفراللہ اور اس طرح کی پوری ماویہ کی فضیلت پہ کتابیں لکھی جا رہی ہے اس دور حاضر میں پچھلوں نے تو اس کی کرتو تو پہ پردہ ڈال ڈال کے اس کا گزارہ کیا اور اسے بچاتے رہے اور اگلے دور کے لوگ اس کے فضائل جھوٹے لکھ لکھ کے اور پھر اس کا بیڑا گھر کروا رہے ہیں تو اس کی جو کچھ بچی کچھ عزت تھی ماویہ کی تو وہ بھی جاتی رہی تو آئیے اس کی فضیلتوں کی حقیقت کیا ہے یہ اہل سنت کے اماموں سے پوچھتے یہ آج کل کے چھچندر تو کوئی کھیت کی مولی نہیں ہے اماموں سے پوچھتے میں آپ کی خدمت میں کچھ کتابیں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے امام اب الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن جعفر ابن جوزی یہ ابن جوزی کی کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب الموضوعات اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چو سٹھ اور جلد ہے ایک دوسری کتاب امام جلال الدین عبد الرحمن السیوتی کی اور کتاب کا نام ہے موضوعات جلد اس کی اول ہے اور صفحہ نمبر جو ہے چار سو چوبیس ہے تیسری کتاب ہے سیر اعلام نبلہ تصنیف ال امام شمش الدین محمد بن احمد بن عثمان الزہبی چوتھی کتاب ہے منحاج السنہ اور یہ ہے ابن تیمیہ کی ابن تیمیہ تو ناسبیوں کا بھی امام ہے اب اس سے بڑا ناسبی تو آپ کو تاریخ میں شاید ہی کوئی ملے منحاج السنہ ابن تیمیہ کی چوتھی کتاب اور جل ہے سات اور پانچویں کتاب ہے منار المنیف فی صحیح و الزعیف امام ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن قیم جوزیہ یہ پانچ کتابیں ہیں کیا لکھا ہے ان میں لکھا ہے کہ کسیر تعداد میں فضائل ماویہ کی فضیلت میں حادث موجود ہے لیکن ایک لفظ بھی ماویہ کی شان میں صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اب وہ لوگ کہا جائیں گے جو ماویہ کی فضیلت کا بیڑا اٹھائے چل رہے ہیں خیر ان کی نظر میں ماویہ ان کا مامو بھی ہوگا وہ اس کے بھانجے بھی ہوں گے لیکن اماموں کی نظر میں اہل سنت کے اماموں کی نظر میں ماویہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے فضائل ایک طرف ایک حرف بھی صحیح سنت سے رسول اللہ تک ماویہ کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے چلو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ ماویہ کی فضیلت میں ایک لفظ بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ تو اور امام تھے اب میں اس امام کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کا مقام جس کا رتبہ آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ جو اہل سنت کی چھے بڑی کتابیں جنہیں صحیح ستہ کا آ جاتا ہے چھے صحیح کتابیں اہل سنت کی قرآن کے بعد اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتابوں کو رتبہ ملا ہے تو وہ یہ چھے کتابیں جنہیں یہ صحیح ستہ سے مانتے ہیں صحیح ستہ سے جانتے ہیں ان چھے کتابوں میں ایک کتاب ہے سنن نسائی اور یہ کس کی ہے امام نسائی کی اب امام نسائی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو کتاب خسائی سے علی اس کا ترجمہ علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علی نے کیا شروع میں بالکل شروع میں امام نسائی کے قتل کی ان کے شہادت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ شہید کیسے ہوئے انہیں قتل کیسے کیا گیا اب ملاعظہ فرمائیں خسائی سے علی صفحہ نمبر چودہ کتاب علامہ سائم چشتی نے ترجمہ کیا اور یہ کتاب امام نسائی کی ہے چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے یہ فیصلہ بات سے صفحہ نمبر چودہ خسائی سے علی ملاعظہ فرمائے کیا لکھا ہے ایک ایک حرف میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں لکھتے ہیں کہ ان کی موت کا امام نسائی کی موت کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مناقب مرتضوی یہ اپنے کتاب لکھے تھی جو اس نام سے چھپی ہے خسائی سے علی کی تصنیف سے جب یہ کتاب لکھیا فارغ ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس کتاب کو دمشق کی جامعہ مسجد میں پڑھ کر سنائیں تاکہ بنو امیہ کے سلطنت کے اثر سے عوام میں ناصبیت کی طرف جور پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح ہو جائے ابھی آپ اس کا تھوڑا سا حصہ ہی پڑھنے پائے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا امیر المؤمنین ماویہ کے مناقب کے مطالق بھی آپ نے کچھ لکھا ہے اب مولا علی ابن عبی طریب علیہ السلام کے جب فضائل امام نسائی نے پڑھے تو ایک خناس اٹھا مسجد سے دمشق کی جامعہ مسجد سے اٹھا اس خناس نے کہا کہ ماویہ کی بھی شان میں کچھ فضیلت لکھی آپ نے ماویہ کی شان میں بھی کچھ مناقب آپ نے لکھے امام نسائی نے جواب دیا کہ ماویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سیدھا سیدھا چھوٹ جائے اس کے مناقب کہا اس کے فضائل کہا علمہ سائیم چشتی فرماتے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے مناقب کہا اس کے فضائل کہا ہاں البتہ یہ کہ ایک حدیث مجھے ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی میں وضاعت آگے کرتا ہوں یہ روایت بھی پڑھتا ہوں کس کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماویہ کیلئے یہ ضرور فرمایا کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے وہ کھاتا ہی رہے لیکن اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے رسول اللہ نے یہ ماویہ کے لئے ضرور فرمایا یہ سننے کے بعد جب یہ الفاظ سنے دمشق کی جامعہ مسجد میں جب امام نسائی نے یہ پڑھے یہ الفاظ ماویہ کے بارے میں جب کہے کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے تو یہ الفاظ سننے کے بعد لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور شیعہ شیعہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور چند شدید ضربیں ایسی پہنچی کہ نیم جان ہو گئے یعنی وہ آدھے بیچارے ادمرے ہو گئے تو خادم انہیں اٹھا کر گھر لے آئے پھر فرمایا کہ مجھے ابھی مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ میرا انتقال مکہ یا اس کے راستے میں ہو کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مکہ میں ہوئی اور وہاں صفحہ مروہ کے درمیان دفن کیے گئے یا علمہ سائم چشتی نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے اب وہ حدیث جو امام نسائی نے دمشق کی جامعہ مسجد میں پڑھی ماویہ کے بارے میں اب وہ بھی ملائضہ فرمائے تاکہ تھوڑی آگے وضاحت ہو سکے یہ ہے اہل سنت کی جانی مانی کتاب صحیح مسلم شریف اس کی حدیث نمبر ہے چھ ہزار چھ سو اٹھائیس الفاظ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکا پیار سے دیکھیں ایک آنس میں لکھا ہے پیار سے مجھے تھپکا اور فرمایا کہ جاں ماویہ کو بلالا میں گیا پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جب گئے تو دیکھا کہ ماویہ کھا رہا تھا کچھ جھونس رہا تھا ماویہ کھا رہا تھا تو جا کے دیکھا تو وہ واپس آ گئے کہا کھانا کھاتے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ جا اور ماویہ کو بلالا میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے رسول اللہ نے فرمایا اب حضرت عبداللہ ابن عباس جا کے ماویہ سے کیا فرماتے ہیں کہ تجھے رسول اللہ بلارے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے پھانچوں کا ماما کھا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ خدا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے اب اس کی تشریح میں اللہ مہ وحید الزمان نے کیا لکھا اللہ مہ وحید الزمان دیکھیں یہ بلکل ہاشیے میں لکھا ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ ہے صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر چھے آزار دو سو اٹھائیس کیا لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے خوارج کے ہاتھ سے اسی حدیث پر مار کھائی واضح ہو گیا امام نسائی نے خوارج کے ہاتھ سے اسی حدیث پر مار کھائی جب انہوں نے ممبر پر کہا کہ ماویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں سوائے اس حدیث کے کہ خدا ماویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اب فضیلتیں تو ماویہ کی ایک طرف رہی ماویہ کی فضیلت تو سمجھے کہ وہ تو ثابت ہونے سے رہی دوسری اگلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ماویہ کی فضیلت کا جنڈا اٹھائے چل رہے ہیں ماویہ پارٹی اور یہ بھانجا پارٹی یہ جتنے بھی لوگ ماویہ کا جنڈا ماویہ کی فضیلت ماویہ کی تعریف کا جنڈا اٹھائے چل رہے ہیں اس کی صحابیت کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم اگلی نشیشت میں بات کریں گے لیکن آج صرف اس کی فضیلت میں میں آپ کو فوکس دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی فضیلت کی حیثیت اصل میں کیا رہتی ہے رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ ماویہ کا پیٹ نہ بھرے اس کے بعد کیا ہوا یہ تو میں نے صحیح مسلم سے روایت پڑھ دی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کریں ماویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے اب اگلی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاریخ ابن کسیر یہ کس کی ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کسیر یہ تاریخ ابن کسیر ہے ٹھیک ہے جلد اس کی حشتوں میں صفحہ چار سو پچپن اور یہ جو ہے ہجری اکتالیس سے تہتر کے واقعات کیا لکھا ہے ابن کسیر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو فرمایا تھا کہ ماویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی ماویہ سات بار کھانا کھاتے تھے جسے ایک پیالے میں لائے جاتا تھا جس میں بہت سا گوشت ہوتا تھا اور پیاز ہوتے تھے اور آپ اس میں سے کھاتے تھے اور آپ دن میں سات بار گوشت کھاتے تھے اور حلوہ اور بہت سے پھل بھی کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں سیر نہیں ہوا البتہ تھک گیا ہوں اس کی حقیقت وہ رسول اللہ کی پیشنگوئی کہ خدا کرے کہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے ماویہ جونستا رہتا تھا کھاتا رہتا تھا ٹھوستا رہتا تھا سات سات مرتبہ دن میں کھاتا تھا گوشت کھاتا تھا وہ پھل کھاتا تھا وہ اور بھی چیزیں کھاتا تھا لیکن اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدعا تھی ماویہ کے حق میں کہ جسے دمشق کی جامعہ مسجد پہ جب امام نسائی نے پڑھی تو جسے آج اماموں کا امام مانا جاتا ہے امام نسائی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ماویہ کا کچھا چٹھا دمشق کی جامعہ مسجد میں کھول کے رکھ دیا یہاں اماموں کی قربانیاں لگی ہوئی یہ دعو پر ایک طرف تو اماموں نے قربانی دے دی یہ بات ثابت کرنے میں اور اس بات پہ اٹل رہنے میں کہ ماویہ کی کوئی فضیلت نہیں ماویہ کی کوئی شان نہیں ماویہ کا کوئی مقام نہیں ماویہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور انہیں اسی بات پہ اٹل رہنے کی وجہ سے مار دیا گیا انہیں شہید کر دیا گیا لاتو اور گھونسوں سے کسی کو چھوڑی مار کے کسی کو تلوار مار کے کسی کو نیزہ لگا کے کسی کو تیر مار کے مار دینا آسان ہے کسی کو لاتو اور گھونسوں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے وہ درد الگ ہے یہ اسی کو پوچھو کے جس نے یہ درد سہا ہے تو یہ امام نسائی جانتے کہ انہوں نے یہ کیسے برداشت کیا تو آپ کے اہل سنت کے اماموں کی قربانی داؤ پر لگی ہوئی ہے کہ ماویہ کے کوئی فضائل ہی نہیں تھے اس بات پر اور آپ یہاں پہ جنڈہ لیے چلتے ہیں آپ اپنے گھروں پہ جنڈے لگاتے ہیں اس کے نام کا لنگر کھلاتے ہیں جس بھکاری کا خود کا کبھی پیٹ نہ بھرا کھا کھا کر ٹھوس ٹھوس کر اور وہ کیا کھا تھا تھا وہ کیا پیتا تھا انشاءاللہ وہ میں آگے نشیت میں بتاؤں گا اگر یہ صحابیت ہے تو پھر خدا ہی خیر فرمائے اہل سنت کے نظریے کے مطابق اگر یہ صحابیت ہے جو یہ دکھانا چاہتے ہیں ماویہ کا کریکٹر جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا خناس تاریخ میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اور نہ آنے والے وقت میں کبھی ہو سکے گا کوئی اور اب میں آخر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں یہ ہے اہل سنت کی موتبر ترین کتاب صحیح بخاری اس سے بڑی کتاب اہل سنت کے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے تو اسی بخاری شریف سے پہلی جلد ہے خود امیر المؤمنین علی ابن عبی طریب علیہ السلام سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے تو اب یہ جتنے مابیہ کی فضیلتیں نعوذ باللہ رسول اللہ تک لے کے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مابیہ کے بارے میں مابیہ تو یہ ہے مابیہ تو وہ ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ خود رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی صحیح کتاب کے مطابق اپنا ٹھکانہ وہ خود ہی جہنم میں دیکھ لے کیونکہ آپ کے اکابرین کا فیصلہ ہے کہ مابیہ کی شان میں کوئی فضیلت ہی نہیں کوئی حدیث ہی نہیں ایک لفظ بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں تو بات تو ختم ہو گئی اور پھر بھی اگر آپ اس کی شان میں فضیلتوں میں کتابیں چھاپتے رہیں گے تو پھر آپ اپنا ٹھکانہ فرمان رسول کے مطابق آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیں میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جنتی کہوں یا جہنمی کہوں البتہ حدیث اور قرآن کے فیصلے کے مطابق میں قرآن اور حدیث کا فیصلہ تو ضرور سنا سکتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں اور معاویہ کی فضیلتیں اب جتنے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم ہے ان کا ٹھکانہ اب وہ چاہے جو کچھ بھی کرے وہ نماز بڑھے پھر بھی وہ جہنم میں جانا ہے اس لیے کہ وہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں آج کی نششت میں اتنا ہی انشاءاللہ بشرت زندگی ایسے ہی آپ کی خدمت میں حقائق پیش کرتا رہوں گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میں صرف آپ کی خدمت میں حقائق پڑھوں گا کتابیں آپ کے سامنے ہوگی فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کا عقیدہ معاویہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت روح